گل آت کے تشبہ نوازی ایلیہ نے احاب سے کہا اسرائیل کے اس جیوند پربو ایشور کی شپت جس کا میں سیبک ہوں جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک اگلے ورشوں میں نہ تو اوس گیرے گی اور نہ پانی برسے گا اس کے بعد ایلیہ کو پربو کی وانی یہ کہتے ہوئے سنائی دی یہاں سے پورو کی اور جاؤ اور یردن ندی کے پورو کرید گھاٹی میں چھپے رہو تم ندی کا پانی پیو گے میں نے کووہ کو آدیش دیا کہ وہ وہاں تمہیں بھوجن دیا کرے پربو نے جیسا کہا ایلیہ نے ویسا ہی کیا وہ جا کر یردن کے پورو کرید کی گھاٹی میں رہنے لگا کووے سبح شام اسے روٹی اور مانس لا کر دیتے تھے اور وہ ندی کا پانی پیتا تھا ندی میں پانی سوک گیا چونکہ رتھوی پر پانی نہیں برسا تھا تب ایلیہ کو پربو کی واری یہ کہتے ہوئے سنائی پڑی اٹھو سیدون کے سریپتہ جاؤ اور وہاں رہو میں نے وہاں کی ایک ودوہ کو آدیش دیا کہ وہ تمہیں بھوجن دیا کرے ایلیہ اٹھ کر سریپتہ گیا شہر کے فاتک پر پہنچ کر اس نے وہاں لکڑی بٹوڑتی ہوئی ایک ودوہ کو دیکھا اور اسے بلا کر کہا مجھے پینے کے لیے گھڑے میں تھوڑا سا پانی لا دو وہ پانی لانے جا ہی رہی تھی کہ اس نے اسے پکار کر کہا مجھے تھوڑی سی روٹی بھی لا دو اس نے اتر دیا آپ کا ایشور جیون پربو اس بات کا ساکشی ہے کہ میرے پاس روٹی نہیں رہ گئی ہے میرے پاس برتن میں کیول مٹھی بھر آٹا اور کپی میں تھوڑا سا پیل ہے میں دو ایک لکڑیاں بٹوڑنے آئی ہوں اب گھر جا کر اسے اپنے لئے اور اپنے بیٹے کے لئے پکاتی ہوں ہم اسے کھائیں گے اور اس کے بعد ہم مر جائیں گے علیہ نے اس سے کہا مت ڈرو جیسا تم نے کہا ویسا ہی کرو کیونکہ پہلے میرے لئے ایک چھوٹی سی روٹی پکا کر لے آؤ اس کے بعد اپنے لئے اور اپنے بیٹے کے لئے تیار کرنا کیونکہ اسرائیل کا پربو ایشور یہ کہتا ہے جس دن تک پربو پرتوی پر پانی نہ برسائے اس دن تک نہ تو برتن میں آٹا سمارت ہوگا اور نہ تیل کی کوپی کھالی ہوگی ایلیا ایلیا نے جیسا کہا تھا اسٹری میں ویسا ہی کیا اور بہت دنوں تک اس اسٹری اس کے پتر اور ایلیا کو کھانا ملتا رہا جیسا کی پربو نے ایلیا کے مکھ سے کہا تھا نہ تو برتن میں آٹا سمارت ہوا اور نہ تیل کی کوپی کھالی ہوئے بعد میں گریس سوامنی کا پتر بیمار پڑا اور اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اس کے پران نکل گئے اسٹری نے ایلیا سے کہا ایشور بھک مجھ سے آپ کا کیا کیا آپ میرے پاپو کی یاد دلانے اور میرے پتر کو مارنے میرے یہاں آئیں اس نے اتر دیا اپنا پتر مجھ کو دو ایلیا نے اسے اس کی گوچ سے لے لیا اور اوپر اپنے رہنے کے کمرے میں لے جا کر اپنے پلنگ پر لٹا دیا تب اس نے یہ کہہ کر پربو سے پراتھنا کی پربو میرے ایشور جو ودوہ مجھے اپنے یہاں ٹھہراتی ہے کہ تو اس کے پتر کو سنسار سے اٹھا کر اسے بھی پتی میں ڈالنا چاہتا ہے تب وہ تین بار بالک پر لیٹ گیا اور اس نے یہ کہہ کر پربو سے پراتھنا کی پربو میرے ایشور ایسا کر کہ اس بالک کے پران اس میں لوٹ آئے پربو نے ایلیا کی پراتھنا سنی اس بالک کے پران اس میں لوٹ ایلیا اسے اٹھا کر اوپر والے کمرے سے نیچے گھر میں لے گیا اور اسے اس کی ماتا کو لوٹ آتے ہوئے اس نے کہا دیکھو تمہارا پتر جیویت ہے ستری نے اتر دیا اب میں جان گئی ہوں کہ آپ ایشور بھکت ہیں اور پربو کی جو واری آپ کے مک میں ہیں وہ سچائی ہے